یہ دو ہزار سترہ میں ایز ایک انٹریکٹور لیکٹر ہونے کے باوجود بھی جتنے بھی ہمارے کولیگس ہم نے ہائی کورٹ دے ہم جس پر معنی کے لئے کہ اگر ہم نے بارہ سال یا دس سال دکان کیا ہے تو ہمیں اس کا انصاف ملنا چاہے اس کا مچبازل ملنا چاہے لیکن پریشانی اس بات کی ہے کہ دو سال تک بہت سارے آڈرز ہائی کورٹ کی طرف سے آئے بہت سارے آڈرز ایسے آئے کی ان کو مہم میں ویجے دیا جائے ان کو ویجے دیا جائے ان کو ریگلرائز کیا جائے ان کو یہ کیا جائے لیکن یہ تو آپ نے سنائی ہے تو اس بات پہ جو ہائر آپشلس پہ انہوں نے کوئی تعویٰ نہیں دیا اور ہمیں اپنے کالجوں سے انہوں نے باہر نکالا اور بات اس بات تک پہنچی جب ہمارے سٹیٹ جو ہے یو ٹی بنا 2019 میں اس کے بعد تو ہمارا کیس جو کیٹ کو ٹرانسپر کیا گیا ہے سینٹرل ایڈسٹریٹو ٹربنل لیکن کیٹ نے اس کیس کو جو ہمارا کیس تھا اس کو دلتل رد کر دیا کہ یہ رگلرائیز نہیں ہو سکتے ہیں کہ یوز اینڈ ٹھوڈ ڈسپوسر کی طرف انہوں نے بات آیا کہ ان کو ہم رگلرائیز نہیں کر سکتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں لگا کہ جیسے 2019 کے بعد ہمیں یا تو چار مہنے کیساری ملتی تھی یا تو تین مہنے کیساری ملتی تھی لیکن اسے ہمارے فل فل نیڈس نہیں ہوتے تھے پھر ہمیں مجبورن ہم کہیں گے کہ یہ ہمیں ڈیلبریٹلی نہیں کہ بلکہ ہمیں مجبورن یہ چیز کرنے پڑے یہ مینمم بزنس یونٹ ہمیں مجبورن کرنے پڑے اس بات کے لیے کھالی اپنی فیملی چلانے کے لیے اپنے پیرنٹر جنہوں نے ہمیں تیس سال تک پڑھایا اتنا پینسہ ہماری اوپا لگایا اس کا متبازل بننے کے لیے ہم نے یہ چھوٹا سبھی اب ہمارے پاس بہت ساری مسیجز دے بھی آتے کہ سر اپنے ملک تھوڑا سا شاپ کیوں نہیں کھوڑا وہ نہیں کیا یہ نہیں کیا لیکن مسئلہ یہ تھا کہ تیس سال تک ہم پائنسے کھارشتے کرتے گئے ہم پائنسے کھارشتے کرتے ہیں ہم پائنسے کھارشتے کرتے ہیں